بی ڈی اسلام علیکم ناظرین آج ہم نے باز سے کنزلہ کی طرف جو ہے سفر کیا ہے اور ناستے میں ایک ایسا منظر ہم نے دیکھا ہے جو ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کا نبت ہے یہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جہاں جس جگہ کا نام چھنڈا پانی ہے تو یہاں پر ایک جشمہ نکل دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جشمہ بھی چھنڈا پانی کے نام سے ہے یہ اقیقتاً بہت تھنڈا پانی ہے یہاں پر مسافر ادھرات رکھتے ہیں پانی پیتے ہیں یا آپ پانی دیکھ سکتے ہیں چشمہ کا پانی یہ جڑی پوٹیوں سے نکلتا ہوا زمین سے نکلتا ہوا اپنے راگے یہاں پر یہ چشمہ بنا دیا جائے ناظرین آپ نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا ایک ایسا منظر انہوں کی مسجد جہاں پر مسافر ادھرات نماز ادا کرتے ہیں روٹ کر اسی طرح آج نے بھی آج ہم نے بھی ایک اور منظر ہم نے دیکھا کہ جو اسی طرح کا جائے نماز جو ہے بنا دی کے یہ ہے یہ منظر بھی ہم آپ کے سن میں شیئر کرنا چاہیں گے میں رکھتوں دیکھا نہ کروں یہ ہم نے سکتے ہیں رکھتوں کے ترمیان جو ہے جو ہے جو ہے درستی درستے ہیں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جیزر لوگوں نے ملک کر جائنماز کو بنایا اور بہت ہی احسن انداز میں اس کو بنایا ہے یہ جائنماز کا اندر جانے کا جو ہے راستہ بھی بنا دیا گیا اور اس کی سطحیں بھی سگمارک بنا دی گئی ہیں یہاں پر مقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز آدھا کی جاتی ہے اور یہ دیکھتے ہیں آپ کے درستوں کے درمیان یہ جائنماز ہے اور اس جائنماز کے ارت گلت کا جو مہون ہے موسم ہے وہ بھی بڑا پسطرت ہے جمعہ جنگل ہے اور اس جنگل کے درمیان میں اور روڑ کے کنارے میں چشمے کے ساتھ یہ مسجد بنا دی گئی ہیں اور یہاں اس چشمے میں لوگ بھوڑو کرتے ہیں اور نماز آدھا کرتے ہیں نماز آدھا کرنے کے لیے کسی مشکلات کا سامنا کسی کو نہیں کرنا پڑتا ہے اور ہم آپ آپ کے ساتھ ایسی ویڈیو اس لیے شیئر کرتے ہیں بار بار جو ہے تو اپنے چینل پر دکھاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ عوام کو لوگوں کو اس چیز کا جو ہے تو شوق پیدا ہو لوگ اپنے مرمومین کے حسان سواب کے لیے اور نیکی کے لیے صدقہ جاریہ سمجھ کر ان چیزوں میں حسان ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی جو مشکلاتیں ہیں پریشانیاں ہیں وہ بھی اس لیے کام کے سبقے سے حل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہماری آدمی بھی حسان فرمائے سنادرین آپ سب سے گزارش ہے کہ روڑ کے کنارے جن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے جو صاحبیں اس پہ تاک لوگ ہیں وہ ایسا کام سب کا اجاریہ سمجھ کر توفیق کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین